بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آج کا ہمارا ٹاپک ہے الدرس الثانی دوسرا سبق ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے مختصر ڈسکشن کریں گے سبق کا عنوان جو ہے علامات الاسم اسم کے علامات تو ہم القاعدہ کی طرف جاتے ہیں ادھر اسم کے چار علامات دیئے ہیں نمبر ایک جو ہے پہلا جر الجر کے اگر کلمے کے آخری حرف کے نیچے جر آجائے کسر آجائے زیر آجائے تو پھر وہی جو کلمہ ہے وہ اسم ہوگا اور دوسرا مثال جو دیا ہے دوسرا جو مطلب علامات ہے وہ تنوین کہ کلمے کے آخر میں تنوین آجائے تو پھر وہی کلمہ اسم ہوگا اور اگر کلمے کے شروع میں علیف لام داہل ہو تو پھر وہی کلمہ اسم ہوگا اور اگر کلمے کے شروع میں حرف جر آیا ہو مطلب تو حرف جر میں سے جو بھی حرف ہونا وہ آیا ہو تو پھر وہی کلمہ اسم ہوگا اب تو یہ مثال سمجھاتے ہیں کہ جس طرح ہے محمد رسول اللہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو محمد پر تنوین بھی آئیے ہیں اور اللہ ہے رسول اللہ ہے مطلب اللہ ہے آپ پر مضاف علیہ کی طرح مطلب مرقب اضافی ہے تو اللہ ہے پر جر آئیے زیر آئیے تو اسی وجہ سے وہ اسم ہو گیا دوسرا مثال ہے السلام علیکم تو علیکم جو علا ہے نا وہ حرف جر میں سے ہے تو اس کے بعد جو بھی لفظ ہے نا کلمہ جو ہے نا وہ آ گیا کم تو کم کیا ہے اسم ہے پھر اور دوسرا ہے بسم اللہ ہے مطلب بے آ گئی تو اسم اسمون مطلب تو وہی اسم بن گیا نا یہ کلمہ بھی اور اسی طرح جو تیسرا باقی طرح اقریبا الحمدلہ ہو گئے اور علیف اللہ جو ہے الحمدلہ الحمدلہ داہل ہو گیا تو الحمدلہ ہو گیا یا المسجد الرجل مطلب اس طرح علیف اللہ شروع میں داہل ہو جائے تو پھر وہی کلمہ کیا ہوگا اسم ہوگا چار علامات دیئے گئے ہیں جس کے آخر میں زیر آجائے یا کسر آجائے آخر میں تنوین آجائے یا شروع میں علیف اللہ آجائے یا شروع میں حروف جر آجائے تو وہی کلمہ پھر اسم ہوگا اور اس طرح علامات فعل ہے فعل کے جو علامات ہیں وہ دیئے گئے ہیں چار ہے اگر کسی کلمہ کے شروع میں قد آجائے تو وہی فعل ہوگا یا فعل ماضی ہوگا یا فعل مزارے ہوگا جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا قد قامت السلاتو قامت جو ہے نا یہ پھر کیا ہے قد کے بعد جو کلمہ آگئی ہے وہ فعل ہوگیا اور اس طرح سین اور صوفہ جب کلمہ کے شروع میں آجائے تو وہ فعل مزارے ہوگا صوفہ تعلیمون سیفوزو سیقولو سنکرئو تو اسی طرح سین کے بعد جو کلمہ آتا ہے وہ فعل مدوارے ہوگا جس طرح میں نے بھی مثال دے دیئے اور جس کے تائے تانیس ساکنا آجائے تا ہو لیکن مبسوتا تائے مبسوتا کہتے ہیں اسے تو وہی تا جب آجائے تو ساکن ہو تو پھر وہی جو کلمہ ہے وہ فعل مازی ہوگا جس طرح ہم میں نے پہلے بھی مثال دے دیا کہ قد جو ہے نا وہ تو آگیا لیکن قامت مت جو ہے نا ساکن ہے تو وہی کلمہ جو ہے وہ تائے ساکنا کی وجہ سے فعل ہوگیا دو علامات اس میں آگئے اور تیسری جو چوتی جو آخر میں دیا گیا ہے اس میں یا مخادبہ ہے یا مخادبہ کلمہ کے آخر میں آجائے تو وہی پھر فعل عمر ہوگا اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح ارجیغی آخر میں یا آگئی ساکنا یا مخادبہ ہے لیکن ساکنا ہے تو پھر یہی فعل عمر ہوگا اس طرح اکتو بھی تو یہی مثالیں جو ہیں یہ فعل کے ہیں اور اسی طرح حرف حرف جو ہیں جس میں نہ فعل کے مطلب علامات ہونا اسم کے تو پھر وہی کلمہ جو ہے وہ حرف ہوگا ہم آگے بڑھتے ہیں آگے ٹاپک جو ہے ادر سر رابے تقسیم الفعل فعل کا تقسیم زمانے کے اعتبار سے تو پہلے جو ہے فعل ماضی ہیں اس کا القائدہ پڑھتے ہیں الفعل ماضی ہوا قل فعل فعل ماضی وہ ہے اس کا جو حرف فعل یدلو علا حصول عمل کام کے واقعہ ہونے کا کام کے حصول کا کرنے کا فی زمن ماضی ماضی کے زمانے میں مطلب فعل ماضی ہر وہ فعل ہے جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے حاصل ہونے پر دلالت کرے تو وہی فعل ماضی ہیں اب اس کی مثالے کی طرف آتے ہیں جو پہلا مثال ہے جراء جراء القلب کتہ دوڑا وقفر رجل آدمی ٹہرہ دعا کتاب کتاب ضائع ہوئی دکت ساعت گنٹی بجی جاعت البنت لڑکی آئی باد جاعت مرحی نے انڈا دیا تو اس سب میں جو پہلا جو لیٹر مطلب پہلا جو کلمہ آیا ہے وہ فعل ماضی کا ہے اور باقی اس کے بعد یا مفہول آیا ہے یا فائل آیا ہے لیکن اکثر فائل آیا ہے مفہول نہیں ہے اس میں تو جو پہلے حروف جتنے بھی تینہ بحث میں نہیں جاتے ٹائم زیادہ لگ جائے گا تو جتنے بھی مطلب حروف آئے ہیں کلمات کلمات جو آئے ہیں پہلے وہ سب فعل ماضی کے ہیں دوسرے نمبر پر جو ہے سیکنڈ الفحل مدوارے مدوارے جو ہے اب اس کی دیفنیشن کے بارے میں جاتے ہیں مطلب کیا مطلب اس کا قائدہ کیا ہے اس کا تو الفحل مدوارے ہوا کل فحل یادلو علا غصول عمل فعل مدوارے وہ فعل ہیں جو دلالت کرے واقعہ ہونے کا عمل کا واقعہ ہونے کا کام کا واقعہ ہونے کا فی زمن حاضر او مستقبل یا حال کے زمانے میں یا مستقبل میں تو پھر ایسا کلمہ جو ہے وہ فعل ہوگا آگے ہے مطلب اس کا شروع ہونا ضروری ہے کہ اس کے شروع میں ہو بحارف من روف المدوارے آتے جو روف مدوارے ہے اس کا آنا بہت ضروری ہے جو مطلب چار ہے کہ یا آج ہے شروع میں علف آج ہے نون آج ہے اور دوسرا آج ہے تو خلاص دیفنیشن یہ ہے کہ فعل مزارے ہر وہ فعل ہے کہ جو زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کے حاصل ہونے پر دلالت کرے اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ انہی حروف مدوارے یعنی حمزہ نون نیا اور تا سے شروع ہوتا ہو جو مثالیں دیئے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں پہلا مثال جو ہے اخسل یدیہ میں اپنے ہاتھ میں گین کے ساتھ کہلتا ہوں اور آگے جو ہے ہم کیتوں میں چلتے ہیں کتہ بھونگتا ہے اور آگے جو لڑکی کاتی ہے گلاب کا پول مرجا رہا ہے تو ان سب میں جو پہلا کلمہ تھا وہ فعل مدارکہ تھا اور بعد میں جو اکثر جو کلمہ آیا ہے وہ فائل کا ہے مطلب یہاں پر ہم جو لیتے ہیں فعل مدارکہ ہمارا مراد ہے جو پہلا کلمہ تھا وہ فعل مدارکہ ہے آگے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فعل عمر تو فعل عمر کے القائدہ کی طرف جاتے ہیں کہ وہ فعل عمر کسے کہتے ہیں فعل عمر و ہوا فعلن یطلبو بیہی حصول شیئن فی زمن مستقبل فی الامر وہ ہے جو مطالبہ کرتا ہے مانگتا ہے کسی شے کا واقعہ ہونے کا حاصل کرنے کا آئندہ کے زمانے میں اب ہم مثالوں کے طرف جاتے ہیں جو پہلا مثال ہے الہب بالکورت گین کے ساتھ کیل ات عہم کی طواقہ اپنے بلی کو کانا کلا نزویف سیابا اپنے کپڑے صاف کر نم مبک اب ہم تمرینات کی طرف جاتے ہیں تمرینات جو پہلا تمرین اول دیا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ اکرال عبارات الاتیاتی آنے والے عبارات کو پڑھی اور اس میں فی الماضی فی المزارف فی العمر کو الگ کرے تو پہلے ہم فی الماضی کو الگ کرتے ہیں ان سات جملوں سے کہ ان سات جملے فی الماضی کے کلمات کون کون سے ہیں تو فی الماضی کے جو کلمات ہیں نا ان میں سے ہیں جنا باغ اشترہ نظورہ اور فی المضارے کے جو ہے اور فی المضارے کے جو ہے اور فیل ناہی کے بھی ہے اور اس کے بعد اتمرین ثانی ہیں اس میں کلمات دیئے اور بتایا گیا ہے کہ اس کے پہلے یا بعد میں فی الماضی استعمال کرے تو پہلا جو کلمہ دیا ہے الگسنو تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ان کسرت الگسنو یا ان کسرت الگسنو دوسرہ دیا ہے اززجاجو اززجاجو ساکاتا بعد میں دیا ہے الکلمو تو دعا الکلمو اس کے بعد ہے الشمسو کسافت الشمسو اس کے بعد ہے القطار جا القطار اس کے بعد ہے البحرو البحرو فاضا اس کے بعد ہے السمر حمدل حمدل سمر حمدل سمر اس کے بعد ہے المزباہ اتتا قطار مزباہ اس کے بعد بانمبر میں جو دیئے ہیں اس میں لکھا ہے کہ مدوارے جو فعل مدوارے ہیں وہ یا پہلے لگا یا بعد میں لگا ہے جو کلمات دیئے ہیں اسم دیئے ہیں اسما دیئے ہیں اس کے پہلے یا بعد میں فعل مدوارے لگائے تو پہلے جو ہے ار ریحو یا ہی بر ریحو اس کے بعد جو ہے پھر بعد میں تمرین و سالس جو دیا ہے تیسرا تمرین مشک جو دیا ہے اس میں لکھا ہے کہ فعل مدوارے لگائے خالی مقام میں خالی جگہ میں تو الفرعہ تو خالی جگہ جو دیا ہے اس میں ہے تخاف من القط اس کے بعد آگے جو ہے القلب یمشی وراء صاحبی تو جملے میں خالی جگہ میں کیا لگائیں گے یمشی اس کے بعد ہے الدجاجت الدجاجت تبید کلا یوم اور اس کے بعد ہے اور بانمبر جو ہے اس میں فعل ماضی لگائے خالی مقام میں تو اس جو پہلا جو جملہ ہے اس خالی جگہ میں لکھنا ہے الولدو اخترسل جلوسا تو اخترسا اور دوسرا میں الرجلو خالی جگہ ہے نا غاصلہ فی نحر تو حاصلہ بھی لکھ سکتے ہیں سابحہ بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے الحادم غاصلہ اور نظفہ بھی لکھ سکتے ہیں الحجراتا الحجراتا علیون خالی جگہ جو ہے وہ زہابہ بھی لکھ سکتے ہیں سافرہ بھی لکھ سکتے ہیں الال فرانسا اور اتنا کافی ہیں باقی انشاءاللہ بعد میں والسلام